بھائیو اسلام علیکم میرا نام سلطان احمد ہے میں ایک دہات سے بلون کرتا ہوں اور میں نے ایک فیس بک پہ پروگرام شروع کیا آپ کی بہتری کے لیے آپ کی بلائی کے لیے جس کا نام ہے وائس آف ویلجز اس پہ میں نے تعلیم کے ٹاپک کو کور کیا ہے میں نے بتایا ہے کہ ہمارے دہاتوں میں جو گریب لوگ ہیں گریب بچے ہیں وہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں میں نے تفصیل سے وجوہات بیان کی ہیں کہ پہلی تو یہی ہے کہ تعلیم کا سٹینڈرڈ تعلیم کی جو میار ہے وہ دہاتوں میں صحیح نہیں ہے وہ سکول ایسے ہیں جو ہونہار طلبہ کو پیدا نہیں کرتے تو اس کے خلاف میں نے واضح اٹھائی ہے تاکہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچے اور وہ تعلیم کا مناسب انتظام دہاتوں میں کریں کچھ موڈل سکولز کھولیں سینٹر کھولیں جہاں وہ تعلیم حاصل کریں جس کا سٹینڈرڈ پرائیوٹ سکولوں میں جو شہروں میں ہے وہ ہو تو اس فرق کو مٹانے کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بہتری کے لیے یہ آواز ہوگی اور میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے اس میں صرف آپ کی بہتری کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے تعاون کی اپیل ہے کہ آپ بھی اس آواز کو مضبوط اٹھائیں اور اپنی آراز سے مجھے مستفید ہونے کا موقع دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کے لیے آپ کچھ سوچ سکتے ہیں تو میرا ایڈریس دیا ہوا ہے اس پہ ای میل بھی ہے اور فیس بک بھی ہے اور اس کا جو یوٹیوب کا چینل ہے یہ بھی ہے تو آپ مجھ کو بتا سکتے ہیں جس سے اور ہم آگے جا کے بہتر سے بہتر کام دیہات کی امبرومنٹ کے لیے کریں نہ صرف تعلیم بلکہ صحت بلکہ اور دوسرے شعبوں میں بھی ہمارا صرف کام یہ ہے کہ لوگوں کو جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو یہ بتانا کہ پسماندگی کی دیہاتوں میں وجہ کیا ہے کیوں ہمارے دیہات پیچھے رہ گئے ہیں کس کوئی قوم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر نہیں بن سکتی اگر پاکستانی قوم کو بننا ہے تو تعلیم سے خوب آراستہ ہونا ہے اور خاص طور پر اس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا آنا لانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری لیبر سکل لیبر ہو اور وہ باہر جائے اور وہاں سے فارن ایک چینج کمائے جو ملک کی ضرورت ہے تو اس میں آج کا صرف تعرف ہی ہے تو آگے جا کے پھر انشاءاللہ جو ٹیل سے بات ہوگی خدا حافظ کچھے 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 موسیقی